بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون بلکم بیک ٹو میرے چینل خودی بیکس بغیرہ خود ہی بنا رہے ہیں تو پلان کچھ اس طرح ہے کہ ایک بردے میرے بیٹے اپنی سکول میں فرنڈز کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کر کے آئیں گے اور جب میرے ہسبرنڈ اب میرے بیٹے کو سکول سے پک کر کے خود بھی جاب سے فری ہو کے گھر آئیں گے تو ان دونوں کو میں سپرائز دوں گی اور ایک چھوٹی سپرائز بردے پارٹی میں نے ارینج کرنی ہے تو سوچا کہ کیوں نہ یہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے بھئی آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو بس پھر چلیں چل کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی اور جناب تو سب سے پہلے بارے آتی ہے چوکلیٹ کپککس ریڈی کرنے کے لئے جس کے لئے یہاں پہ میں نے آل پرپرس فلاور یعنی میدہ لیا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے کوکو پاوڈر لیا ہے اور اب ساتھ ہی میں اس کے اندر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اور ایک چھوٹکی نمک کا اٹ کر دیں گے ان ساری چیزوں کی کانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ویسے تو میں نے میدہ پہلے سے ہی چاند کیا رکھا تھا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو چاند سکتے ہیں دوبارہ سے ان چیزوں کے ساتھ ہی اس سے کیا ہوگا کہ ائر جونسی ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور آپ پہ کپککس بہت زیادہ فلفی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی گرینیولز ہوں گے تو وہ بھی آسانی سے نکل جائیں گے اور اب ساتھ ہی اس کے اندر میں نے چینی ایٹ کر دی ہے اور اب ان ساری ڈرائی گریڈینز کو میں نے روم ٹمپریچر کا دودھ لیا ہے اور ساتھ ہی میں ایک انڈہ توڑ کے اندر دال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ویجٹیبل آئل ایٹ کیا ہے آپ ویجٹیبل آئل کی جگہ ملٹڈ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ آئل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے کپککس بہت زیادہ مویسٹ بنتے ہیں اور جناب تو اس کو میں نے ہلکا سا مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو یہ ڈرائے جو انگریڈینٹس تھیں اس کے اندر مکس کر دوں گی اچھا میں ہاتھ سے ہی اس کو مکس کروں گی کسی بھی ایک بٹر سے آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے اوور مکس نہیں کرنا اتنا کرنا ہے کہ ساری چیزیں ویل کمبائن ہو جائیں اس کے لئے آپ کو الیکٹرک ایک بٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل ہاتھ سے جو ایک بٹر ہوتا ہے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اور بلکل زیادہ ہمیں مکس کرنا ہی نہیں ہے اور اب یہاں پر میرے پاس چوکلیٹ ہے جو میں نے کرش کی ہوئی ہے لیکن آپ چاہیں تو اس کی جگہ چوکلیٹ چپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھے تو میں نے یہاں پہ نارمل جو چوکلیٹ ہوتی ہے اسی کو ہی کرش کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک دفعہ پھر سے بڑے پیار سے ہم اس کو مکس کر لیں گے بلکل زیادہ نہیں کرنا جس اس کو ہم نے اندر اس کے ایون لی تاکہ یہ دسٹریبیوٹ ساری چوکلیٹ ہو جائے اتنا ہی مکس کریں گے اور اب آپ کوئی بھی کپککٹ ٹری لے لیں اور ساتھ میں اس کے اوپر کپککٹ ہولڈر شیٹ لگا دیں اور اس طرح اس کے اوپر ایک سکوپ اوپر ڈال دیں گے ایک سکوپ سے زیادہ ہم نے نہیں دالنا کیونکہ اگر آپ نے زیادہ اس کو کپککٹ کے اندر اس کا بیٹر دالا تو کپککٹ میں ٹیر بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اوپر لوڈڈ ہو کے ڈی شیپ ہو سکتے ہیں اور وہ خوبصورت سی لوگ ان کی کپککٹ کی بھی نہیں آئے گی اور جناب اب ہم کپککٹ کو لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کس گذر پیارا ان کا ٹکچر ہے اور زائقہ بھی بہت ہی مزیدار تھا جناب تو اب باری آتی ہے کپککٹ کو ڈیکیوریٹ کرنے کی تو یہاں پہ میں تھوڑے سی 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 کافی سارے تقریبا ٹوئنٹی کپککٹ بنائے تے ایکسٹرا رہی ہوں جس کی ریسیپی میں چینل پہ آپ کے ساتھ بہت دفاع شیئر کر چکی ہوں اور آپ چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں یا پہ اوپر لنک میں چیک کر سکتے ہیں اوکی چیز ہوڑی سی فینسی لک دینے کے لئے یہاں پہ میں گول گلیٹر کے ساتھ ریدی ہو گئے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں کپککس کو پیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہاں پہ پہلے میں اس کے اوپر ایک اور الیمونیم دش لگا دی اور پھر اس طرح ایک الیمونیم فائل لگا کے پیک کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی جو کہ کابو نہیں آ رہے تھے اور میرے ہزبن نے میری ہیلپ کر آئی تو فائنیلی اس کو میں نے پیک کر لیا جناب تو ابھی صبح کے گیارہ کا ٹائم ہے اور بچے سکول جا چکے تھے ہزبن جا چکے تھے کھانا میں نے ریڈی کر لیا تھا اور یہاں پر میں ایک کیک لے کر آئی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا گھر میں کیک بنانے کا تو وہ مجھے تھوڑا سا بورنگ لگ رہا تھا اس کو ریکوریٹ کرنے کی میں پوری کوشش کر رہی ہوں بٹر کریم میرے پاس بچ گئی تھی اور میں نے اسی سے ہی اس کی فروسٹنگ کر دی اور ساتھ میں میں نے فریش وائٹ فلاورز اٹ کر دی ہے جو کہ کافی پیاری لک دے رہا تھا کھانا میں تقریبا سارا ریڈی کر چکی تھی اور بس اب تھوڑا سا بردے ٹیبل ہی ڈیکوریٹ کرنا تھا تو یہ سب میں جلدی جلدی سے سارے کام کر رہی تھی اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ کیک تو بس میں نے اس کو تھوڑی سی فروسٹنگ جو بچی ہوئی تھی اسی کے ساتھ دیکوریٹ کر دیا اور جو فروسٹنگ بچ گئی تھی میں نے اس طرح اس کی سائٹ کی کورنرز بن لی ایجز بن گئے تو اور تھوڑی نیٹ لک آگئی اور یوں بہت ہی خوبصورت سا کیک لگ رہا تھا جو کے فلیور میں تو بہت مزیدار تھا اور جب اس کے اوپر تھوڑی سی بٹر کریم فروسٹنگ بھی لگی تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو گیا خیر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیر سارے بلون پکڑ کے پورے کوشش کر رہی ہوں میں بلون کو اوپر کسی طریقے سے لگا دوں پہلے میں نے بلون کو بلو کیا تھا اور اس کے بعد اس طرح ان کے نیچے ریبن لگا کے ریبن کو سیزر سے میں نے کرل دے دیئے تو تھوڑی فینچی سی خوبصورت لکھ کھا گئی اور ساتھ ہی میں یہاں پہ فائل بلون جو میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہیں تو میں ان کے چک کر دیا تھا اور یہ تھوڑی اچھی لکھ دے رہے تھے اور زیادہ مجھے دیکوریشن کی ضرورت نہیں پڑی اور انہی سے ہی کافی اچھی لکھ آری تھی بیٹی کو میں سکول سے جلدی لے آئی تھی اور ابھی ہزبند بیٹی میری کو لے کر آرہ ہے تو ان دونوں کو تو سپرائز ملے گا اور بس جدی جدی سے میں سارے کام کر رہی ہوں اور بس الحمدللہ سب کچھ ریٹی ہو گیا تھا زیادہ میں نے دیکوریشن نہیں کیا تھا اور اتنا ہی بہت اچھا لگ رہا تھا سیمپل الی گنٹ اور لنچ ٹائم پہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے اور جنار بیٹے اور میرے ہزبین دونوں گھر آ چکے تھے اور بڑا دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کیونکہ بھئی مفت میں بردے پارٹی جو کھانے کو مل گئی تھی سرپرائز دیا تھا جو انہیں کافی اچھا لگا اور بس پھر میری محنت کے بھی پیسے وصول ہو گئے محنت مجھے ہمارے میں اے ہمارے میں آپ کو ہاتھ کا وراغ اچھا لگا ہوگا اگر آپ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر مست کریں دعا میں یاد لکھیں ملتے ہیں کسی نئی پسدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا کیال رکھے گا اللہ حافظ